السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واسحابی اجمائین اما بعد برادران اسلام آپ جانتے ہی ہیں کہ لوکڈاؤن کا تیسرا مرحلہ کل سے شروع ہو رہا ہے جس کی تاریخ حکومت نے آخری سترہ رکھی ہے سترہ مئی اب سترہ مئی کے بعد کیا صورتحال پیش آئے گی یہ اسی وقت معلوم ہوگا آج کی اس مجلس میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا، واتس اپ، فیس بک، یوٹیوب ان کے جہاں بہت سے فوائد ہیں ان سے زیادہ نقصانات ہیں ایک اقل مند آدمی اور خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے اتنا ہی فائدہ اٹھائے جتنا اس کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو برائی اور نقصان دینے والی چیزوں سے دور رہنا چاہیے سوشل میڈیا پر اس وقت بہت سارے میسیجیں وائرل ہو رہے ہیں ہمیں معلوم ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں کاروبار بند ہیں آمدنی کی کوئی صورت نہیں ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو میڈل کلاس ہیں اور وہ لوگ جو مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ بہت سے اہل خیر غریبوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگ مستحق لوگوں تک غلہ اناج اور راشن پہنچا رہے ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے لیکن جس طرح سے لوگ ڈاؤن کی مدد بڑھ رہی ہے اسی کے ساتھ لوگوں کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل خیر حضرات اپنی امداد کے سلسلے کو مزید وسیع کریں اور غریبوں کی طرف توجہ فرماتے رہیں اور اس سلسلے کو جو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے امداد کا اسے جاری رکھیں اسی کے ساتھ دینی مدارس کہ سفرہ سفر کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے لپ ڈاؤن کی وجہ سے سفر نہیں کر پا رہے ہیں تو تمام ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو ہر سال دینی مدارس کا تعاون فرماتے رہے ہیں وہ اس سال بھی ان کے حصے کی زکاة کی رقم اپنے پاس محفوظ رکھیں جن مدارس کو وہ دیتے رہے ہیں ان کا تعاون جاری رکھیں جن مدارس کے ایکاؤنٹس نمبر حاصل ہو سکتے ہوں ان کے ایکاؤنٹس میں بھی جوا دیں نہیں تو اپنے پاس محفوظ رکھیں کیونکہ یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں اور انہی کے ذریعے اللہ رب العالمین کے دین کی تعلیم اور نشر و اشاعت کا کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے ایک اور خاص بات کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک میسج وائرل ہو رہا ہے اور وہ بظاہر مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پر سنا جا رہا ہے فارورڈ کیا جا رہا ہے پھیلائے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ساب حکومت لوگ ڈاؤن میں کچھ ڈھیل کرنے جا رہی ہے اور دکانیں کھولنے کا پروگرام ہے چونکہ عید قریب ہے عید آنے والی ہے بنیوں کا بڑا دباؤ ہے حکومت پر کیونکہ ان کا سامان عید کے موقع پر بکھتا ہے تو ان کی سال پر کی روٹیاں ہو جاتی ہیں اس لئے مسلمان عید کی خریداری نہ کریں یہ میسج بڑا خطرناک ہے یہ کہاں سے چلا ہے کس نے اس کو بنایا ہے یہ کس کی اپیل ہے کچھ نہیں پتا ہے بس آگیا اور ہمارے جذباتی نوجوان جذباتی بھائی اسے فوروڈ کیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے حکومت کے کسی قدم سے حکومت کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے اور موجودہ حکومت کی بہت سی پالیسیوں سے اختلاف ہے بھی اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہر معاملے میں نیگٹیو انداز میں سوچیں ہر چیز کو نیگٹیو وے ملیں اور اسے پھیلانا شروع کر دیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر معاملے میں منفی سوچنے سے نیگٹیو انداز میں سوچنے سے خود ہمیں ہی اس کا نقصان ہوتا ہے ملت کو نقصان ہوتا ہے قوم کو نقصان ہوتا ہے ہم یہ اپیل کریں لوگوں سے کہ لوگ ڈاؤن کی صورت میں پیسوں کی قلت ہے آمدنی نہیں ہو رہی ہے کاروبار بند ہیں تو جو پیسہ بھی جس کے پاس ہے وہ اس کو کفایت کے ساتھ خرش کرے بہت ہی ضرورت میں خرش کرے عید کو سادگی سے منائے عید کی خریداری جس انداز میں پچھلے سالوں میں ہم کرتے رہے ہیں اس انداز میں نہ کریں پیسے کو بچا کر رکھیں کیونکہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد بھی جو صورتحال سامنے آئے گی وہ کوئی بہت اچھی نظر نہیں آ رہی ہے تو بعد میں بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے پیسے کو جتنا بچا لیں گے اتنا ہمارے لئے مفید ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم عید سادگی سے منالیں ہم دھلے ہوئے کپڑوں میں عید منالیں گھر میں بہت زیادہ پکواں نہ بنا کر عید منالیں ہم گھر میں نئے کپڑے نئے جوتے نہ لاکر عید کر لیں عید پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تو ہم یہ اپیل کریں لوگوں سے کہ عید سادگی سے منائے لیکن کسی خاص طبقے کو ٹارگیٹ کر کے اس طرح کا بیان دینا کہ فلان سے نہ خریدو فلان کو آمدنی ہو جائے گی فلان کو ہم سے عید کے موقع پر کمائی ہو جائے گی یہ مناسب نہیں ہے آپ درہا سوچئے غور فرمائیے کہ ہم اس ملک میں برسہ برس سے بلکہ صدیوں سے آباد ہیں مسلم اور غیر مسلم دونوں آباد ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے کاروباری سنبند ہے کاروباری تعلق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ نے انسانوں کے کام انسانوں کے ذریعے سے ہی نکلوائے ہیں اور نکلواتا ہے اللہ نے اسباب بنایا ہیں دنیا میں جینے کے لیے زندگی بزارنے کے لیے ایک شخص ایک چیز بناتا ہے دوسرا اس کو بیچتا ہے کوئی ہولسیل میں بیچتا ہے کوئی ریٹیل میں بیچتا ہے اس ملک میں بہت سارا سامان مسلمان بناتے ہیں اسے غیر مسلم فروخت کرتا ہے بہت سارا سامان غیر مسلم بناتے ہیں اور اسے مسلمان فروخت کرتے ہیں تو یہ کاروباری تعلق ایک دوسرے سے برابر چلا آ رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ ملک میں جتنی آبادی غیر مسلموں کی ہے اس میں بمشکل ایک پرسنٹ فرقہ پرست لوگ ہیں وہ اگر اپنی فرقہ پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ صاحب مسلمان سبزی فروشوں سے سبزی نہیں خریدیں گے مسلمان پھل فروشوں سے پھل نہیں خریدیں گے تو یہ ایک ڈیو پرسنٹ لوگوں کا عمل ہے جو کنڈم ہونا چاہیے جو کینسل ہونا چاہیے جس کی مدمت ہونی چاہیے اور ہمیں اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرنی چاہیے اگر ہم بھی ان کی طرح یہ کہنے لگیں کہ ہم فلاں سے نہیں خریدیں گے ہم فلاں سے نہیں خریدیں گے تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا ہمیں ایسی ماحول کو کی فضا کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسے بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہم مسلمان ہیں اللہ تعالی نے ہمیں امت وسط بنایا ہے ہمارے یہاں سنجیدگی ہونی چاہیے تدبر ہونا چاہیے بصیرت ہونی چاہیے جذبات نہیں خیلی جذبات سے کام نہیں چلا کرتا ہے ہمارے یہاں سنجیدگی ہونی چاہیے اس لئے میرے بھائیوں اسلام کی تعلیمات تو وہ تعلیمات ہیں جن کو اپنا کر انسان انسان بنتا ہے انسان اعلیٰ کردار کا حامل بنتا ہے اسلام نے غریبوں کی مدد کی تلقین کی ہے ترغیب دی ہے تو وہاں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق بھی نہیں کی ہے آپ پڑوسیوں کے حقوق کا چیپٹر پڑھ لیجئے قرآن و حدیث میں تو آپ کو ہاں ملے گا کہ آپ اپنے پڑوسی کی خدمت کریں آپ کو آپ کے پڑوسی سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں تفریق ہے کہ پڑوسی مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے ہم اہل خیر حضرات سے گزارش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی کام کر رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ غریب ہے مستحق ہے اس کی مدد کیجئے اس کے گھر بھی راشن پہنچا دیجئے اس کی بھی مدد کر دیجئے کوئی بیمار ہے تو دبا کا انتظام کر دیجئے یہ تعلیم اسلام کی تعلیم ہے یہ عالی ترین اخلاق کی تعلیم ہے یہ اچھے کردار کی تعلیم ہے اس لئے میرے بھائیوں ہمیں اسلام کو اسلامی تعلیمات کو اسلامی ہدایات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں قَالَ جَا عَرَجُلٌ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوئے فَقَالَ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اَيُّ النَّاسِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص کون ہے دوسرا سوال کرتے ہیں اَوَا اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کے لئے فائدے مند ہو جو لوگوں کے لئے منافع بخش ہو سب سے زیادہ وہ شخص اللہ رب العالمین کو پسند ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يَكْشِفُ عَنْهُ قُرْبَتًا جو لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہو اَوْ يَقْضِ عَنْهُ دَيْنًا جو مقروض کے قرضے کی ادائیگی کرتا ہو اَوْ يَتْرُدُ عَنْهُ جُوعًا جو بھوکے کی ضرورت کو اس کی بھوک کو مٹاتا ہو وَلَنْ أَمْشِي مَا أَخِلِّ فِي حَاجَتٍ اور کسی ضرورت مد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اس کے ساتھ چل کر جاتا ہو اَحَبُّ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَادَ الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ شَهْرًا بہت بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وہ شخص اللہ وہ شخص جو میری اس مسجد میں یعنی مسجدِ نبی میں ایک مہینے کا اعتقاف کرے اس سے زیادہ مجھے یہ آدمی پسند ہے جو لوگوں کی ضرورتوں میں چل کر جائے جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے جو بھوکے کی بھوک کو مٹانے کا سبب بنے جو مخروض کے قرضے کو ادائیگی کا سبب بنے اور جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے اور جو لوگوں کے لئے فائدے مند اور منافع بخش ہو میرے بھائیوں یہ ہے تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم جذباتی ناروں میں نہ آئیں ان کی طرف توجہ نہ دیں انہیں ڈیلٹ کر دیں ان کو فارورڈ نہ کریں ان کو وائرل نہ کریں بلکہ سنجیدی کے مظاہرہ کریں ہمارے اس ملک میں بہت سارے غیر مسلم بھی سنجیدہ ہیں اور فرقہ پرستی کی لانت سے ان کے ذہن و دماغ پاک ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں اچھی فضا کو قائم کرنے میں معابین بنیں مددگار بنیں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کا یہی نظام ہے ہم اپنے ملک میں دیکھیں پھر دنیا میں دیکھیں جتنے مسلم ممالک ہیں ان کے غیر مسلم ملکوں سے کاروبار ہیں غیر مسلم ملکوں کے مسلم ممالک سے کاروبار ہیں غیر مسلم ممالک میں آباد مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں وہاں کے غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو یہ اللہ کا نظام ہے اس سلسلے میں ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور کسی جذباتی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے کنڈم کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين